بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو خواب میں سامپ دیکھنا اور سامپ سفید دیکھنا یا سیاہ دیکھنا اور بستر پر سامپ کو مارنا اس کی تعبیر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے ساتھی جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضرت عبر سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سامپ پوشیدہ دشمن ہے یعنی چھپا ہوا دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سامپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے اور اگر جنگل میں دیکھے تو باہر کا دشمن ہے اور اگر خواب میں کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کی لڑائی ہوئی ہے سامپ کے ساتھ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اور اگر اس لڑائی کے دوران سامپ اس پر غالب آیا ہے تو دشمن اس پر غالب آئے گا اور اگر سامپ نے اس کو کاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ دشمن پر اس کو فتح حاصل ہوگی اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خوشی دیکھے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے صاحب کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا اور اگر یہ دیکھے کہ صاحب نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے دلیل ہے کہ اس کو درپیش عجیب کام ہوگا کہ اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ صاحب نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر مرہ ہوا صاحب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو تکلیف نہ ہوگی اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ صاحب اس کا تابدار ہے فرما بردار ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ شخص جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بزرگی حاصل کرے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ صاحب اس سے بھاگا ہے اور وہ اس کو پکڑ نہیں سکا ہے تو یہ دشمن کے کمزور ہونے پر دلیل ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ صاحب کا کلر سبز ہے تو دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور باامانت ہوگا اور اگر دوسرے صاحبوں کے علاوہ سیاہ صاحب کو دیکھے تو لشکر پر دلیل ہے اور اگر صاحب زرد ہے تو بیمار صورت دشمن پر دلیل ہے اور اگر صرخ صاحب دیکھے تو معاشر اور عائش پسند دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ صاحب کے بہت سے پاؤں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دشمن مضبوط ہوگا اور اگر دیکھے کہ بہت صاحب اس کے سامنے جمع ہیں اور اس کو ستاتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے بہت سے دشمن ہوں گے لیکن ان سے نقصان نہ دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ صاحبوں کے سینگ اور بہت سے دانت ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دشمن کینہ اور بد خسلت ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ صاحب اس کی ناک یا کان پر پستان یا پشاب خانے کی جگہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا یعنی اس کا بیٹا اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ سامنے اس کے موں سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کوئی ایسی بات کرے گا جس سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا حضرت اسماعیل اشیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سفید سامنے کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ سامنے کا دیکھنا اس سے مراد سپاہی ہے اور اگر دیکھے کہ سامنے سے بھاگا ہے اور اس کو سامنے نہیں دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامنے اس کو پکڑا ہے اور دکھ نہیں دیا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا اور دشمن سے امن میں ہوگا حضرت خالد اسفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ سب سامپ اس کا فرما بردار ہوا ہے تو دلیل ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ خزانہ حاصل کرے گا اور اگر دیکھیں کہ صاحب خواب کی آس تین سے سامپ نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر سامپ مارا ہے اپنے بستر پر سامپ مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی عورت فوت ہوگی اس شخص کی عورت مرے گی اور اگر دیکھیں کہ سامپ اس کے گریبان یا اس کے موں سے نکل کر زمین میں گھسا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوگا اور اگر سامپ کو پانی میں دیکھیں سامپ کو پانی میں دیکھیں کہ اس سامپ پانی میں ہے تو دلیل ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے معاشی حالات خراب ہوں گے اس کے معاشی بدحالی ہوگی وہ پیسے کے حوالے سے تھوڑا سا تنگ ہوگا معیشت اس کی کمزور ہوگی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سامپ کا دیکھنا دس وجہ پر ہے نمبر ایک طاقت نمبر دو زندگانی نمبر تین سلامتی نمبر چار بادشاہی نمبر پانچ سپہ سالاری نمبر چھے عورت نمبر سات دولت نمبر آٹھ موت نمبر نو لڑکا اور نمبر دس سیلاب ناظرین یہ تھی تعبیرات سامپ کے دیکھنے کے حوالے سے اگر آپ کو بھی کوئی ایسا خواب آیا ہے تو نیچے اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کو تعبیر بتانے کی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ